السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ حمدًا کثیرًا طیبًا مبارکًا تھی مبارکًا علیکمہ یحب ربنا ویرضا والصلاة والسلام علی نبینا وحبیبنا ومعلیمنا وحادینا محمد المشتبہ وعلى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ مُسَفَّى أَمَّا بَعَدْ فَاعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْدِهِ وَنَفْقِهِ وَنَفْسِهِ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنًا قابل احترام عصب مآب بزرگو نوجوان بھائیو ننے طالب علمو سننے والی ماں اور مہنوں ہمارے لئے بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم نے اپنے زندگی کے لمحات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ مبارکہ کے لئے وقف کیے اور اختصار کے ساتھ دو دن میں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقی دور اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کے پانچمیں سال تک بنو قریزہ کی فتح اور ان کے مدینے سے نکل جانے اور ان کے جوانوں کے بطل ہونے اور سارے معاملات تک کی باتیں سال بسال سمار کی بڑی خواہش تھی کہ محترم حافظ صاحب ہی اس کی تکمیل کرتے لیکن زندگی کے اندر بہت سارے معاملات انسان کچھ سوچتا ہے لیکن اللہ کو کچھ اور منظور ہوتا ہے تو مجھے آج کے اس پروگرام میں آخری دن میں جو بات کرنے کا موقع مجسر آیا ہے میں اللہ علیہ وسلم جلالی والقرام کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ کا ملحاکمین نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات اور آپ کی صیرت پہ ہمیں گفتگو کا موقع ادا فرمایا ہے اللہ ہمارا مل بیٹھنا یہاں پہ قبول فرمائے حضرات قبل اس کے کہ میں اپنے گفتگو کو آگے بڑھاؤں کچھ ایک دو بنیادی باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صیرت مصطفیہ وہ انوان ہے کہ جس کو اگر کہا جائے کہ دنوں پہ جہر نقوش اور رسول اللہ کی محبت کے عالی اثرات اور دین اسلام کے لئے انسان کے جذبات کو بارنے والی ایک بہترین چیز ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پہ کی باہر کبھی تنہائی میں کسی کتاب کے مطالعے میں آپ گھرائی سے رسول اللہ کی صیرت کو پڑھیں تو یقینی بات ہے کہ آنکھیں نم ہوں گی دل رسول اللہ کی محبت سے معہور ہوگا اور آپ اپنے اندر وہ قفیت محسوس کریں گے جیسے آپ رسول اللہ کو اپنے لگاہوں سے دیکھ رہے ہیں قرآن مجید اللہ کی کلام ہے اللہ تعالی نے اس کو دلوں کی شفاہ بنایا ہے قرآن مجید کے بعد رسول اللہ کی صیرت ہمارے لئے وہ بہترین مشعل راہ اور ہمارے لئے وہ عظیم سرمایہ ہے جس کو کائنات کے رب نے لگت کان لکم فی رسول اللہ یوسوات الحسنہ کی صورت میں بیان کر دیا لیکن ہماری بدنصیبی ہے کہ ہمارے گھروں میں آلہ سے آلہ فرنیچر ہوگا دنیا کی اسائش کے لئے ہر سہولت ہوگی لیکن ہمارے گھر میں لائبریڈی نہیں ہوتی رسول اللہ کی صیرت پہ کوئی مفصل کتاب نہیں ہوتی کوئی صیرت کا انسائکلوپیڈیا نہیں ہوتا کہ ہم کہہ سکیں کہ ہاں میرے گھر میں رسول اللہ کی محبت کو پانے کے لئے صیرت کی یہ عظیم کتاب ہے ہمارے گھروں میں رسول اللہ کی صیرت پہ کوئی مکمل کتاب بھی نہیں ہوتی یہ ہمارے تعلق کے بہت بتائی ہے آج حسم و ارادہ کریں کہ ہم رسول اللہ کی صیرت کو اپنے گھروں میں آباد کریں گے پڑھیں گے بچوں کو پڑھائیں کہ اللہ ہمیں اس کی تفریق عطا فرمائے حجرت کا پانچمہ سال تھا اللہ دل جلالی والگرام نے یہود سے مدینے کو پاک کر دیا تھا لیکن اب وہ وقت آگیا تھا کہ جو بھی یہودی اسلام کے خلاف ساتھیں کرتے رہے اب ان سے انتقام لیا جائے جن میں ایک بہت بڑا یہودی تاجر سلام بن ابی الحقیق بڑا کلا تھا اس کا جس میں بیٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتا تھا اور اس نے ارادہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی لوگوں کو جمع کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مزید ساتھیں کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ صحابہ جن میں عبداللہ بن عدیق رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے ان کو روانہ کیا کہ اب اسلام کے دشمنوں کے لئے کوئی سرسمین ہمبار نہیں ہوگی اور یہودی اب اسلام کے خلاف ساتھیں نہیں برگِ قلچا لحق وضحق الباطل کا دور آگیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ صحابہ کو روانہ کیا یہ بھی پانچ ہجری کی بات ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی گئے بڑے ہی اچھے طریقے کے ساتھ اس کے محل میں داخل ہوئے تفصیلات کا وقت نہیں ہے اور پھر اللہ نے جو حمد دی اپنے ساتھیوں کو باہر بٹھایا کے لے گئے اور اس یہودی کا راج کی طریقی میں خاتمہ کیا قلعے کی دیوار کے اترتے ہوئے اس کے بالا خانے سے قدم پسلا اور ٹانگ ٹوٹی لیکن پھر بھی انتظار میں ہے جب اس کی وفات کا اعلان سہری کے وقت میں اعلان کرنے والے نے کیا پھر چلے اپنی ٹانگ کو لگڑاتے ہوئے رسول اللہ کے پاس آئے اللہ کے نبی ہم وہ خوش نصیب واپس پلٹائے ہیں اللہ کے نبی آپ کا دشمن تباہ و برباد ہو گیا ہم نے اس کو حلاق کر دیا ہے لیکن اللہ کے پیغمبر یہ معاملہ ہوا میرے مصطفیٰ بڑے شفیت تھے اللہ نے صاحب موجزہ پیغمبر بنایا تھا آپ نے کہا عبداللہ ٹانگ کو بچھاؤ رسول اللہ کا بابرکت ہاتھ لگا اللہ کے رسول نے لعاب بھی لگایا اللہ کے پیغمبر نے ہاتھ پیر عبداللہ کہتے ہیں میری ٹانگ اس طرح صحیح ہو گئی جیسے کوئی چوٹ آئی ہی نہیں اور پھر زندگی میں بھی دوبارہ کبھی اس ٹانگ پہ درد بھی نہیں ہوگا یہ میرے مصطفیٰ کے ہاتھ لگے چھے ہجری شروع ہوا بہت سے واقعات چھے ہجری سے بابستہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع ملنے پر کہ غزوہ بنی مستلق جو ایک بڑا معروف ہے غزوہ ہے بنی مستلق اس حوالے سے ایک قبیلہ تھا بنی مستلق اور اس کا سردار حارس بن ابی زرار تھا اس نے کچھ قبائل کو ساتھ ملا کے مسلمانوں پہ حملے کے لیے ان کو جمع کرنا شروع کیا آپ کو بات پہنچی تو میرے پیغمبر تحقیق کیا کر دے تھے قرآن مجید میں بھی یہی حکم ہے یہ میرے مصطفیٰ کی صیرت ہے ہم تو اپنوں کی بھی تحقیق نہیں کرتے کسی نے کچھ کہ دیا تو ہم بات کو بطنگڑ بنا لیتے ہیں چھوٹی سی بات کو پہاڑ بنا لیتے ہیں دلوں میں کھریں لگا کے دشمنیاں پال لیتے ہیں ہم کیا کچھ نہیں کرتے لیکن مصطفیٰ کو دشمنوں کی بات پہنچی آپ نے تحقیق کی تحقیق یقین کیجئے یہ مصطفیٰ کی وہ صیرت ہے اگر آج میرے اور آپ کے اندر انصاف کے ساتھ تحقیق پیدا ہو جائے تو پھر گھروں کے جگڑیں مٹ کے رہ جائیں ہمارے دل پاکیزہ ہو جائیں مصطفیٰ کی صیرت سے ہمارے اندر ایسی ایسے اللہ تعالیٰ طبیعتوں کے اندر مزاج رکھ دے کہ ہم امن پسند بن جائیں اگر ہم تحقیق کے ساویوں پر پورے اتریں ہم تحقیق نہیں کرتے مصطفیٰ نے جب تحقیق کروائی بتا چلا کہ ہاں واقعی یہ کام کر رہا ہے رسول اللہ نے صحابہ کو تیاری کا حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رسوان اللہ علیہ مجمعین کو لے کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے چند سو صحابہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ اس علاقے میں پہنچے قبیلہ بنی مستلق پہ آپ حمل آور ہوئے حارس مقابلے کے لئے نکلا لیکن ناکام ہوا قتل ہوا لوگوں کے حوصلے ٹوٹے اسلام کو غلبہ ملا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے کامیاب لوٹے لیکن اللہ نے ایک نعمت عطا کی حارس کی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاہ میں آئیں چوہریہ رسی اللہ تعالیٰ نہا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاہ کیا اور اس سے بخشی بس اوقات انسان سوچتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوات سے واپس آتے ہیں جو وہاں سے قیدی عورتیں آتی ہیں نکاہ کر لیتے ہیں یہ رسول اللہ کا احسان تھا کہ ایک بڑے آدمی کی بیٹی کسی عام آدمی کی لونڈی بن جائے اس کی کنیز بن جائے تو اس کی وہ حصت نہ ہوتی لیکن مصطفیٰ نے ان کے اسلام کی رغبت پہ اسلام قبول کرنے پہ یہ مقام دیا کہ اگر تم سرداروں کی بیٹیاں اعلیٰ خاندان کی ہو تو پیغمبر نے نکاح کر کے وہ ان کو وہ عصت بخشی کہ ان کو اپنے خاندانوں کی وزلتیں پھول کے رسول اللہ کے دامن میں عصتیں ملیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا حصان تھا اس غزوے میں رسول اللہ کو کچھ غم بھی پہنچے صحابہ کو بھی کچھ غم پہنچے اور تاریخ کے کچھ علمناک واقعات بھی تھے لیکن اللہ نے پھر اس کو مسلمانوں کے لیے اور خصوصا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ کا انعام بھی بنا دیا یہی وہ غزوہ بنی مستلق تھا واپس لوٹتے ہوئے ایک کونہ تھا مرہ سیع وہاں پر اس کے قریب میں ٹھہرے تھے سیدنا عمر بن خطاب رسی اللہ عنہ کا ایک غلام جس کا نام جہجاہ تھا کس کا غلام ہے عمر رسی اللہ عنہ کا جہجاہ نام ہے وہ پانی لے کے لیے گیا یہ مہاجر سے تھے اور ایک انساری صحابی سینان جہانے رضی اللہ عنہ یہ انساری صحابی یہ بھی پانی لینے کے لیے تھے لیکن کسی بات پہ اس مہاجر اور انساری کے درمین آپس میں کوئی تو تکراب ہوا انہوں نے مہاجرین کو آواز سیدر انسار کی بات قریب تھا کہ انسار اور مہاجر لڑتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھگڑے کو ختم کیا لیکن عبداللہ بن عبیق کو موقع مل گیا اس نے کہا یہ لوگ ہمارے مال پہ پلتے رہے ہم نے گھر دیئے مقام دیئے جھگے دی آج یہ مہاجر ہم پہ چڑھتے ہیں اس نے ایک مجلس میں کہہ دیا لَيُخْرِجَنَّ الْعَازُ مِنْهَا الْعَزَلِ ہم میں سے جو عصت والا ہے وہ سلط والے کو مدینے میں جا کر باہر نکال دے گا بہت بڑا جملہ تھا بات صحابہ میں پھیلی عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی مجھے اجازت دے میں اس منافقی کردن اتارتا ہوں لیکن میرے پیغمبر حلیم تھے میرے پیغمبر حکیم تھے رسول اللہ نہیں چاہتے تھے کوئی فتنہ برپا ہو ظاہر تو کلمہ پڑتا تھا نا سالشیں کرتا تھا دلہ بنو بھئی رسول اللہ نے کہا نہیں عمر رضی وقت نہیں آیا آپ نے پھر حکمت عملی سے کافلوں کو تیز چلنے کے لئے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق چاہی زید بن عرقم رضی اللہ عنہ نے یہ بات بتائی تھی اپنے چچہ کو رسول اللہ کی مجلس میں آئی زید بن عرقم رضی اللہ عنہ نے یہ جوان چودہ پتہ سال کے نوجوان تھے رسول اللہ نے جب تحقیق کے لئے عبداللہ بن عقبی کو بولایا کہ تُو نے یہ باتیں کی ہیں صاف مکر گیا کس نے اٹھا گیا کہ میں نے یہ باتیں نہیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا کہ تُم نے ایسے ہی بات کر دی رسول اللہ نے مجلس میں ظاہرا زید بن عرقم رضی اللہ عنہ کی بات کو غلط کر آگے دی گیا کیا خم پہنچا ہوگا کہ آج رسول اللہ کی نگاہوں میں میں گر گیا کہ ایک منافق سچا ہو گیا جھوٹی قسمیں اٹھا کے لیکن یاد رکھئے اللہ کی عدالت بڑی عظیم عدالت ہے اور اللہ کبھی اپنے نبی کے صحابہ کو اللہ ان کی صد میں کمی نہیں آنے دیتا اللہ ذوالجلال والکرام کے صحابی کہتے ہیں سعی بخاری میں روایت ہے زید بن عرقم کہتے ہیں اس غم میں کہ میں رسول اللہ کی مجلس میں چھوٹا پڑ گیا ایک غم نے مجھے بخار چڑھا دیا ذرا لکھ کے سوچئے کہ ایک مجلس میں رسول اللہ کے سامنے چھوٹا ہونے پر بخار صحابی کو چڑھ جائے اور آج ہم کولوں کے اردار میں کتنی دگا پہ جھوٹے ہیں دعوے رسول اللہ کی محبت کے ہیں لیکن چہرے مصطفیٰ کے مطابق نہیں دعوے اہل السنہ کے ہیں لیکن بدات و خرافات زندگی میں ہوں دعوے محبت رسول اللہ کے ہوں سیرت مصطفیٰ کی نہ ہو کل مصطفیٰ کو کیا چہرہ دکھائیں گے وہاں پر ہماری کیا عصت ہوگی اس سے قبل اپنے آپ کو سمپھانیے جو قول سے رسول اللہ کی محبت کے دعوے کرتے ہیں عمل سے اس کو ثابت کیجئے رب نے قرآن ناصل کیا سرہ المنافقون کی آیات ناصل ہوئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اذا چھا اقل منافقون قالوا نشہد انکل رسول اللہ واللہ کو یعلم انکل رسول واللہ یشہد انہم لگا دیون آسما کر رب گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق چھوٹے ہیں رسول اللہ نے سید کو بلایا کہا زید خوش ہو جا تیری صداقت کا اعلان رب نے قرآن میں فرمائے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کافلے میں تیز چل رہے تھے ایک مقام پہ رکے جدی چلے سیدہ آئیشہ رضی اللہ عنہ کسی حاجت میں گئے آپ کی سواری اور حالج کی جن کی ذمہ داری تھی عمر میں کم تھی وجود ہلکا تھا انہوں نے سمجھا کہ شاید وہ اندر ہی ہیں سواری پہ رکھا کافلہ چلا واپس بلٹیں لیکن سواری نہیں تھی کافلہ نہیں تھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلْهِ رَاجِونَ پڑا چادر اوڑی دیٹھ گئیں صفوان ابن محطل رضی اللہ عنہ صحابی جن کی ڈوٹی تھی کہ تم نے پیچھے سے سمان پٹھا کرنا ہے صفوان ابن محطل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب سے پردے کے حقامات آئے تھے ان کے بعد میں نے سیدہ کے چہرے کو نہیں دیکھا اس سے پہلے رسول اللہ کے گھر کا خادم تھا لیکن پردے کے بعد آپ کو نہیں دیکھا لیکن جب میں نے آ کر قریب اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلْهِ رَاجِونَ پڑا تو سیدہ نے اپنے آپ کو وڑا میں نے قریب سواری کی دور ہٹ گیا سواری پہ بیٹھیں چلیں پیچھے آنے ور عبداللہ بن عبی کو موقع ملا اس غزوے میں غزوہ بنی مستلق میں اس نے کہا ہاں دیکھو ایک آدمی کے ساتھ رسول اللہ کی بیوی کیا چکر ہے کیا چکر ہے اس نے باتیں شروع کر دیں منافق ہوتا ہی ایسا ہے کہ اس کو موقع ملنا چاہیے بات کا اس نے نہیں دیکھا کہ میں کس ہستی پہ بات کر رہا ہوں کس پیغمبر کی شان پہ کہ جس کے لیے انتخاب رہو کا ہوتا ہے تحمت لگائی اللہ کے نبی پریشان صحابہ پریشان واپس پلٹے مدینے کے دروازے پہ بیٹا کھڑا ہوا کہا آج میرا پاپ مدینے میں داخل نہیں ہوگا میرے پاپ نے کہا تھا لَيُخْرِجَنْنَ الْعَاسُمِنْهَ الْعَزَلِ کہ آج عصت والا زلت والے کو نکالے گا جس نے نبی کے بارے میں یہ کلمہ کہا بیٹا مسلمان ہے پاپ منافق ہے کہاں نہیں جاخل ہونے دوں گا تلوار ساوت علی کہاں جب تک میرے پیغمبر اجازت نہ دیں میں اپنے باپ کا یا سر کلم کر دوں گا یا اس کو مدینے میں داخل نہیں ہو یہ محبت تھی رسول اللہ کی خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں اس کو جانے دے تب اجازت ملے لیکن پریشانی یہ کہ باتیں شروع ہوئیں اللہ کے پیغمبر بڑے پریشان ہوئے سیدہ آتے بیمار ہو گئیں خیر تفصیل کا ممت نہیں اللہ کے نبی نے اجازت تھی اپنے والدین کے گھر میں چلے گئیں سیدہ بخاری کی حدیث ہے کہتی ہیں میں دو راتیں اور ایک تن مسلسل روتی رہی آنسوں نہ تھمتے تھے کہ رسول اللہ سے کیا محبت ہے اور آج بیمار ہوئی رسول اللہ نے منافقوں کی باتوں پر یقین کر لیا تحمد لگ گئی میری سکنے کے ساتھ کھیلا گیا روئی اللہ کے سامنے اللہ اس بارے میں میرے لئے کوئی رہ نکال دے ماں سے کہا تو اللہ کے نبی کے سامنے کوئی بات کر باپ سے کہا لیکن رسول اللہ کے سامنے کون بات کرے صحیح بخاری میں تذکرہ ہے دو راتیں ایک دن رونے کے بعد اللہ کے پیغمبر تشریف لائے آپ نے کہا ایسا کوئی غلطی ہوئی ہے تو غرب سے معافی مانگ لے جب ایک سچا انسان ہو پھر اس کو یہ بات کہی جائے تو کیا دکھ پہنچتا ہے سیدہ فرماتی ہے میں نے اپنے باپ سے کہا تم آپ اللہ کے نبی کو جواب دیں باپ نے کچھ نہ کہا ماں سے کہا ماں آپ جواب دیں میری عزت کا دیتا ماں کہنے لگی میں کیا کہوں پھر کہتی میں خود بولی لیکن اتنا غم تھا اتنا غم کہ مجھے یہ عقوب علیہ السلام کا نام یاد نہیں آرہا تھا میں نے کہا میں وہی کہتی ہوں جو یوسف کے باپ نے کہا تھا ابھی کہتی ہیں میں پال کر کے ختم ہوئی سبتیوں کا موسم تھا رسول اللہ پہ وحی کا نسل ہوا رسول اللہ کے پسینے آئے وحی کی کفیت دور ہوئی آپ نے پسینہ شاپ کیا کہا اے شاہ خوش ہو جا تیری پاک تامنی پہ رب نے قرآن کی آیات کو نازل کرنا کہتی میں نہیں سوچتی تھی میں سوچتی تھی شاید رسول اللہ کو کوئی خواب آئے گا میری صداقت کو بیان کیا جائے گا لیکن رب نے میری شان میں قرآن کی آیات نازل کر کے حاصل افکم مبین کہکے مناسکوں کے سارے بہتانوں کا شرازہ بکھیر کے میری حصد نے وہ اضافہ کیا کہ قیامت تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا سیدہ کی صداقت کا اعلان ہوتا رہے گا جہاں یہ سیدہ کی صداقت ہے جہاں مصطفیٰ کی بھی عظمت ہے کہ مصطفیٰ کے گھرانے میں رسول اللہ کے گھر میں بے حیائی اللہ برداشت نہیں کرتا نہ نبی کی کوئی بیلی ایسی تھی اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے پکیسہ عورتوں کو پکیسہ لوگوں کے لئے پسند کیا ہے تو یہ غزوہ بنی مصطلق جہاں یہ غم اور دکھ تھے وہاں اللہ تعالیٰ نے سیدہ کی حصد و عصمت بہت بلند فرما دیا چھے ہجری میں ایک اور عظیم شان واقعہ سلہ حدیبیہ کا بیش آیا رسول اللہ کو خواہ آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواہ میں دیتے ہیں کہ میں عمرہ کر رہا ہوں مدینہ آئے ہوئے چھ سال بیدھ گئے کعبے کا لیدھار نہیں ہوا جس کعبے کو روتے ہوئے چھوڑ کے آئے تھے آپ نے کہا تھا کہ تیرے ساتھ بڑی محبت ہے اے بیت اللہ آج اس قوم نے یہاں پہ نکلنے سے مجبور کر دیا ہے رسول اللہ خواہ دیکھتے ہیں خواہ میں عمرہ کر رہے ہیں آپ نے ارادہ باندھا تقریباً چودہ سو صحابہ تیار ہوئے بعض روایات میں پندرہ سو صحابہ کا نذکرہ ہے اللہ کے بیغمت چلے جب بودیبیہ کے مقام پر مہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیغام بیجنا چاہا کہ جا کر ان کو بتاؤ کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں ہم صرف بیت اللہ کا نواف کرنے کے لیے آ رہے ہیں سیدنا عثمان رسی اللہ انہوں کا امتخاب ہوا مختصر بات پہنچے پیغام دیا لیکن مکہ والوں نے قید کر دیا خبر مشہور ہوئی کہ شہید کر دیئے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بیعت دینا چاہتے ہیں کہ ہم عثمان کے حکون کا بدہ لیے وغیر محافظ نہیں جائیں گے خیر آپ نے بیعت کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا صحابہ نے بیعت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کر آگے دیتے ہوئے آپ نے ان کی طرف سے بھی بیعت دی اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کی اس بیعت کی خبر بھی مکہ والوں کو پہنچی جب انہیں یہ پتہ لگا کہ یہ پرعاصم ہو کے لڑنے کے لیے تیار ہیں عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے عثمان تیرا خون کتنا قیمتی ہے کہ آج پیغمبر نے تیرے لیے خدیبیہ کے مقام پہ صحابہ سے شہادت کی بیعت دی ہے کہ ہم چانے نچھاور کر دیں گے لیکن تیرے خون کا بدلہ لیں گے آسمان پہ رب نے قرآن ناصل کر دیا لَقَدْ رَسِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَعِعُونَ تَحْتَ الشَّجَرَاتِ فَعَلِمَا مَا فِي قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں میں رسول اللہ کے ہاتھ پہ شہاد کی بیعت وہ دلوں کا خلوص تھا فَعَلِمَا مَا فِي قُلُوبِهِمْ رب نے کہا جو ان کے دلوں کا خلوص ہے آسمان پہ رب نے پرکھ لیا ہے لَقَدْ رَسِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ ان سارے ایمان والوں سے کائنات کا رب راضی ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس بیعت کو ہی بے عث الرسوان کا ترچہ لے دیا کہ یہ وہ بیعت ہے جس بیعت کرنے پہ اللہ کی رسان عزل ہوئی ہے بیعت تو ہر مسلمان ہونے والا کرتا تھا بیعت تو جہاد پہ صحابہ نے کی تھی نَحْنُ الَّذِينَ بَاِيَوْ مُحَمَّدًا عَلَلْشِحَادِ مَا بَقِينَ عَابَدًا لیکن کسی بیعت کے متعلقہ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ کے الفاظ نہیں آئے لیکن یہ عظمتِ عثمان تھی کہ جن کے خون کا بندہ لینے کے لیے عمرے کے لیے آئے ہوئے بہت اسلحہ نہیں لے کے آئے نہتے سے لوگوں نے جب جانے نچھاور کرنے کا عظم کر لیا تو کائنات کے رب نے اپنی رسا کا اعلان کر کے رہتی دنیا کے لیے رسول اللہ کے سفر اور صحابہ اور رسول اللہ کی صیرت کو محفوظ کر دیا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو یوں ہی نہیں رہنے دیتے ہیں اگر کوئی ظلم کرے تو پھر ظلم کا بدلہ بھی دیا کرتے ہیں اس کو معافات بھی کہتے ہیں ہمدرتی بھی کہتے ہیں کسی کا احترام بھی کہتے ہیں کسی کے لیے جانے نچھاور کرنا بھی کہتے ہیں یہ بھی رسول اللہ کی صیرت کا ایک بہت بڑا غاب ہے جسے ہمدرتی اور احبت بھی کہا جاتا ہے خدیلیہ کی صلح میں ظاہر تو مسلمان بڑے بڑے شان تھے کہ جب صلح کا احد لکھا جا رہا تھا جس تابید لکھی جا رہی تھی کبھی مطالبہ یہ تھا کہ رسول اللہ کا نام مٹاؤ علی رسی اللہ نے کہنے لگے آتا کیسے میرا ہاتھ اور میری نگاہیں اور میرا دل کا بارہ کرے گا کہ رسول اللہ کے نام کو اپنے ہاتھ سے مٹاؤ یہ ہو نہیں سکتا آج کتنے بدنصیب لوگ ہوتے ہیں کہ آج ربیل اول میں خود رسول اللہ کا نام لکھتے ہیں کیک پہ کاٹ دیتے ہیں نام لکھتے ہیں پھر مٹا دیتے ہیں اور کبھی نام لکھ کے راستوں میں رام دیتے ہیں لیکن جن کی محبت میں خلوص تا کہا آقا حکم تو آپ کا ہے لیکن یہاں پر حکم واجبی نہیں ہے اللہ کے نبی مجھ سے نہیں ہوتا رسول اللہ نے خود مٹایا کہ آج شلع کرنی ہے دستاویز میں لکھا گیا کہ مسلمان اس سال واپس ہی جائیں گے کتنے دکھ کی بات تھی کہا کہ سلح نہیں دس سال کے لیے سلح وقت کے لیے ہم دستاویز دکھتے ہیں جنگ نہیں کریں گے کوئی مسلمان مدینے سے مکہ آئے واپس نہیں ہوگا مکہ سے کوئی مسلمان ہو کے چلا گیا واپس کیا جائے گا بڑی مشکل شرائط تھیں صحابہ نے دلوں پہ پتھر رکھ لیے عمر رسی اللہ نے کہنے لگے کہ ہم سچے نہیں ہیں کیسے سلح کا خموش ہو جا آج سلح پسند نبی کی سلح کے دستاویز کو رہتی دنیا کے لیے پہ غمبر کی صیرت بنایا جائے گا آج جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے تو تلوار اٹھا لی لونیاں بنائیں خلام بنائیں سر کاٹے خون بہائیں ان کو کیا پتا کہ چانساروں کے چلف میں رسول اللہ نے سلح کے لیے کیا کچھ برداشت کیا جہاں پہ چرری بھی تھے جوان بھی تھے چانسار بھی تھے رسول اللہ کے ہمدرد بھی تھے سب کچھ قوت ہونے کے باوجود اور سب سے بڑی بات اللہ کی نصرت ہونے کے باوجود بھی ہر جگہ پہ سلح کا پیغام دینے والے نبی کو نبی آمن کہا جاتا ہے میرے نبی کی صیرت نبی آمن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلح کر کے پلٹے عمر رسی اللہ انہوں نے کہتے میں آگے آگے چلا مجھے اپنی چھرت پہ احساس ہوا کہ عمر تُو نے کیوں نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی کیسے سلح کریں گے اتنی بات بھی تُو نے کیا کہہ دی اللہ کے نبی نے پیغام دیا عمر کو بولاؤ کہتے ہیں مجھے بولایا گیا میں ڈھر گیا کہ شاید میرے بارے میں کوئی آیت نازل ہوئی ہے لیکن رسول اللہ نے بولایا تو کیا کہا کہا عمر قریب آہ قریب تُجھے قرآن سناؤں اللہ نے کیا قرآن نازل کیا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَمْ مُبِينَا یہ سلح ہی نہیں پیغمبر نے تو سلح کی ہے رب نے اس سلح کوئی فتح مبین بنا دیا تو امن کا نتیجہ کوئی مت سوچے کہ آج خاندانوں میں سلح کرنے سے ناک نیچے ہو جاتی ناک کٹتی ہے یقین کیجئے آپ مظلوم ہیں تب بھی سلح کیجئے عزت آپ کی ہے سلح میں فتح ہے فتح رسول اللہ نے کہہ دیا تھا مَا تَوَازَ عَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعُ اللَّهِ جو رب کے لیے جھکتا ہے اللہ عزتیں دیتا ہے یہ سلح کس لیے تھی حکمت کے ساتھ کہ اللہ دین کے راستے کھولے گا ایک بڑا دشمن در سال کے لیے بنا جائے گا پھر نبت لیں گے عرب کے قبائل سے نبت لیں گے یہودیوں سے ایک دشمن تو ٹلے گا رسول اللہ نے سلح کی اللہ نے اس کو فتح مبین بنا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غدیبیہ سے واپس پلٹے اللہ بالجلال واللگرام نے اس کو فتح عزیم کا سلسلہ بنا دیا چھے ہجری کے بعد سات ہجری شروع ہوتی ہے سات ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تین شادیاں سیدہ میمونہ بن تحارس رضی اللہ تعالی عنہ یہ سیدنا عبداللہ بن عباس رسی اللہ عنہ کی خالہ تھی خالد ابن ورید رسی اللہ عنہ کی بھی خالہ تھی اس رشتے سے اللہ کے نبی اپنے چچا کے ہم ظلف تھے سیدنا عباس رسی اللہ عنہ کے ہم ظلف چچا لیے ہم ظلف بھی ہیں سیدنا عباس رسی اللہ عنہ کی یہ صالح تھی شخصہ آپ تشریف رہے آ گیا تارک جویز آپ سے تشریف رہے آ جائیں بڑی خوشی کی بات ہے سیرت مصطفیٰ پہ گہری نظر اکھرک لینے والے اور اس پہ کام کرنے والے ہمارے بہت ہی فاصل بھائی مصرم جناب تارک جویز آپ سے تشریف لائے اللہ ان کا آنا مبارک کرے حضرات وقت کی قلت ہے تو میں باتوں کو مختصر کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھاتا ہوں اس ساتھ ہجنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شادی سیدہ محمونہ بن تحارس سے ہوئی اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچہ ازاز عبداللہ بن عقباس اس سیدہ محمونہ کی خالدہ تھی ایک شادی آپ کی ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی وہ بھی ساتھ ہجنے میں ہوئی اور ایک شادی آپ کی صفیہ بن تحویائی بن اختب سے ہوئی تو یہ بھی آپ کی ساتھ ہجنے میں شادی ہے تو اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تین شادیاں اور تین شادیاں بڑی اہم شادیاں تھی سلہ مدہبیہ میں جو ایک سل چھہ جنے میں ایک بات تیب ہوئی تھی کہ آئندہ سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کر سکیں گے تو سات ہجنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تقریباً دو ہزار صحابہ لے کر عمرہ اکرزا کے لئے آپ تشکلائیں عمرہ کیا سیدہ محمونہ رسی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہوئی واپس پلٹتے ہوئے مقام سرق پہ یہ آپ کے پاس پہنچیں مقام سرق پہ ان کا ولیمہ ہوا اور پھر دیکھیں قسمت کی باتیں ہوتی ہیں کہ یہ مقام سرق مکہ سے مدینہ پلٹتے ہوئے راستے میں قریب جگہ تھی تو وہی پر مقام سرق پر جہاں ان کا ولیمہ ہوا وہی پر ان کی وفات بھی ہوئی اور پھر یہیں پر وہ دفن بھی ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے ساتھ کہ اس نے اتفاق تھا کہ وہی مقام ولیمہ ہے وہی مقام وفات ہے وہی مقام دفن ہے تو یہ سیدہ محمونہ رسی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولیمہ اور یہاں ہی رخصتی کا مقام مقام سرف تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ قضاء عمرہ کرنے والے صحابہ کو لے کر آپ خیبر کی طرف بڑھتے ہیں تو خیبر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے اور صحابہ اکرام کی عثمتوں کے بہت سے لاب ہیں یہاں پر ان کے کئی کلے تھے اور ان کلوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ کرنا تھا تو ان میں سے جو سب سے مضبوط قلعہ جس قلے میں مرحب تھا اور یہ عرب کا بہادر آدمی تھا اس کے ساتھ واسطہ پڑا لیکن کئی دنیں تک کئی دن تک کلہ فتح نہیں ہو رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک شام کہا کہ میں کل جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ فتح عطا فرمائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تھی صحابہ اس بات پہ سوچنے لگے سیدنا عمر رسی اللہ عنہ پہ کہتے ہیں کہ مجھے کبھی عہدے کی تمنہ نہیں ہوئی لیکن اس رات میں بھی چاہتا تھا کہ صبح کو جھنڈا مجھے مل جائے کیوں رسول اللہ نے ایک بات کہی تھی کل میں اس کو جھنڈا دوں گا اللہ فتح بھی عطا کرے گا لیکن اس آدمی کی خوبی کیا ہے یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتا ہے صحابہ کو یہ نہیں تھا کہ ہماری نام بری ہو ہمارے کوئی مقام کی بات ہو ہمارا کوئی تمغہ حاصل ہو جائے اور ہمارے کوئی شجار بہادری کا کوئی نام بن جائے یہ کوئی تمنا نہیں ایک تمنا ہے کہ جو رسول اللہ نے احساس دیا زبانِ نبوت سے یحب اللہ ورسولہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں یقین جانئے یہ وہ احساس ہے جس کے نصیبے میں آ جائے زبانِ نبوت سے شہادت مل جائے یہ گواہی سبت ہو جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کے لئے ہے اس کے لئے سوچ نصیبی سے بڑی کیا صادت ہو سکتی ہے صحابہ رات پر انتظار کرتے ہیں صبح فجر کی نماز مصطفیٰ نے پڑھائی آپ نے کہا عین علی جن علی کہاں ہے بیمار نے خیمے میں اللہ کے رسول کا بھولاؤ رسول اللہ نے کہا علی جھنٹا تجھے ملے گا بیمار آنکھوں پہ لعابِ مصطفیٰ لگا اللہ نے شفاء عدا کر دی پھر مرحب کے مقابلے میں آئے اور للکار کے کہا کہ میں وہ آدمی ہوں سمتنی امی حیدرہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے اور ہے مرحب کو قتل کیا اللہ نے دشمنوں کے حاصلے توڑے مرحب کا قلاف فتح ہوا رسول اللہ کی مشارت پوری ہوئی مالِ غنیمت ملا پھر آگے بھی کلے فتح ہوتے گئے اللہ تعالی نے خیبر میں پہن مالِ غنیمت دیا لیکن اس مارکے میں دو خوش نصیبوں کی بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں ایک اسی دوران جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں تاقل ہونے والے تھے اور آپ کلے کے محاصرے میں تھے ایک ہفشی جوان آیا پکریاں چراتا ہوا آگر عرض کرنے لگا آپ کے دین کو سیکھنا چاہتا ہوں کلمہ پڑا مسلمان ہو گیا کہنے لگا اللہ کے رسول میرے پاس یہ میرے آقا کی امانت بکریاں ہیں یہ کیسے رونا ہو کیا بات تھی انت صحابہ کی یہ نہیں سوچا کہ مالک تو یہ بردی ہے اور میں مسلمان ہو گیا ہوں کہنے لگا اس بکریاں اس کی امانت ہے واپس کیسے لٹاؤں اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ اس بکریاں کے ریوڑ کو چھوڑ ان پر کنکریاں مار دے اللہ تیری امانت کو جس کی ہے اس کے سپرد کر دے گا اس نے ایسا کیا بکریاں مالک کے پاس پہنچ گئیں بعد رسول اللہ کی ہو تو شرط کیا ہو سکتا ہے آج بدنصیب ہے وہ آدمی جو رسول اللہ کی بات کمپنی عقل پہ پرکھتا ہے سائنس کے تجربات پہ پرکھتا ہے آج عقل و تانش کے تانشوروں کے اپنے تجزیعے پر پرکھتا ہے بدنصیب ہے جنہوں نے رسول اللہ کی رفاقت کو پایا نگاہوں سے مصطفیٰ کو دیکھا وہ رسول اللہ کی بات عقلوں سے کتنی بعید کیوں نہ ہو سمجھ میں آئے نہ آئے وہ جانتے تھے کہ جو مصطفیٰ نے کہہ دیا ہے پہاڑ ٹوٹ کے کھر سکتے ہیں اور آسمان و سمین کا نظام بدل سکتا ہے لیکن مصطفیٰ کی بات میں شک و شبا نہیں مصطفیٰ کا کہنا تھا کنکریاں اس کا پھینکنا تھا امانت واپس چلے گئی سیرت مصطفیٰ واضح ہوئی کہ جس طرح پہ ہم برامین تھے آپ کا سبق بھی امانت کا تھا جہودی کی پکریاں کیوں نہ ہو رسول اللہ اس امانت کو پہنچانے کے لیے آپ طریقہ بتاتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے انام ہوتا ہے انام پہنچا اب شی مسلمان ہوا قریبی مارکہ ہوا شہید ہو گیا خیمے میں کچھ جسد پڑے تھے رسول اللہ آئے دیکھا اس جسد کو کہ ابھی تو یہ مسلمان ہوا تھا کوئی نماز بھی نہیں پڑی اللہ کے پہنبر نے کہا اکرامہ اللہ اللہ نے اس کو عصت دی ہے اسلام لایا ہے ایک بھی نماز نہیں پڑی اللہ نے جنتوں کا مہمار پہ دیا یہ رسول اللہ کے تامن میں آنے کے اور اللہ کے نبی کے پاس ایمان لانے کی برقات تھی اور جہادے کی سبیل اللہ کی حسمتیں تھی ایک آنے والا رسول اللہ کے پاس ہجرت کر کے آیا تھا اللہ کے نبی خیبر پہ چل رہے تھے ساتھ ہو لیا خیبر کی غنیتیں تقسیم ہو رہی تھیں رسول اللہ کے پاس آ کر کہنے لگا اللہ کے نبی میں خلوص کے ساتھ آپ کے ساتھ چلا ہوں ذنیمت واپس کیا آپ نے کہا تیرا حصہ ہے اس نے کہا نہیں میں اس لئے مسلمان نہیں ہوا کہ مجھے دنیا کا مال ملے رسول اللہ کی تربیت ہی زہر تھی دنیا کی رقبت نہیں اللہ کے نبی نے سکھایا یہ تھا کہا مال یہاں ہے ذنیمت حلال تھی اللہ کے نبی کے پاس لکھ دیا کہا میں یہ چاہتا ہوں یہاں پہ تیر لگے دشمن کا تیر یہاں پہ حلق پہ لگے چاند پرواز کرے اللہ کی جنت کا مہمان بنو میرے پیغمبر نے کیا کہا انتستوک اللہ یستقا میرے صحابی اگر تُو سچا ہے تو اللہ تُوڑے سچا کر دکھائے گا میرے پیغمبر خلوص والے تھے رسول اللہ نے ترس بھی خلوص کا دیا کہ جو مخلص ہوتا ہے اللہ اس کو زائع نہیں کرتا میرے مرتنم بھائی ایک لمحے کے لئے سیرت مصطفیٰ کے تین روزہ اس پروگرام میں آنے والے میرے تمام بھائی اس سطما بہنیں ایک لمحے کے لئے غور کریں ہم اللہ کے دین کے ساتھ کتنے مخلص ہیں ہم تو مالی حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے جہاں مصطفیٰ نے دیا ہے صحابی لے نہیں رہے میرا خلوص یہ ہے کہ شنط ملے مالِ غنیمت نہیں آگے کا اور مارکہ ہوا یہ صحابی شہید ہوئے صحابہ اس کے جسد کو اٹھائے ہوئے لائے صحیح مخاری میں تذکرہ سنن نسائی میں تذکرہ اللہ کے نبی نے کہا ہوا ہوا یہ وہی ہے جو کل کو جنت کی باتیں کر رہا تھا اللہ کے نبی کے صحابہ نے کہا ہاں رسول اللہ نے اپنا چبہ دیا کہا اس کو کفن میرے جبے میں دیا جائے صحابہ نے رسول اللہ کا جبہ اس کو پہنایا اللہ کے نبی نے کہا اس کا جنازہ بھی پڑھوں گا میت کو سامنے رکھا صحابہ کہتے ہیں آج تو انتازی مصطفیٰ کو یہ لکھ تھا اللہ کے نبی نے کہا اللہم انہو عبدکا خرج مہاجرن فی سبیلکا و قتل شہیدن آنا شہیدن على ذالکا اللہ یہ صحابی خلوص سے نکلا ہے تیری رحم شہید ہوا ہے اس کی شہادت اور خلوص پہ گوا نہ تیرا نبی ہو جناسے کے لئے کھڑا ہو کر میں اس کے خلوص کی گواہ ہی دے رہا اسمتِ صحابہ کو ملی تو دامنِ مصطفیٰ میں ملی یہ بھی غیبر میں تھا مالِ غنیمت تقسیم ہوا خرجی بن آخطب جو سردار تھا اس کی بیٹی دہیہ کلبی کے حصے میں آگئی صحابہ نے کہا اللہ کے رسول سردار کی بیٹی ہے آپ کے لئے لائک ہے دہیہ کو بنایا کہا یہ لونڈی مجھے دے دے جو لونڈی تو پسند کرتا ہے تجھے وہ دے دیتے ہیں کنیز اس کو دی یہ اللہ کے نبی کے پاس آئی مسلمان ہو گئی رسول اللہ نے آزاد کیا آزادی کو نکاح کا حق میں ٹھہرایا آزادی کو حق میں ٹھہرایا کہا یہ آزادی کوئی چھوٹی نعمت تو نہیں ہے نکاح کیا کچھ آگے چلے چھ میل کے فاصلے پہ آپ نے کہا یہاں کوئی پڑاو ڈالتے ہیں قربت اختیار کرتے ہیں لیکن سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ نے روک دیا کہا نہیں آگے نہیں اور آگے چلے آگے چلے ایک مقام پہ ٹھہرے آپ نے پوچھا کہ وہاں پر کیوں روکا تھا کہنے لگیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ آپ کی عصت اور آپ کی شان جب مسلمان ہو گئی اللہ کے پیغمبر پھر آپ کے دفاع کا پاس تھا میں نے سوچا کہ خیبر چھ میل کے فاصلے پر ہے اور میں ایک سردار کی بیٹی ہوں کہیں ایسا نہ ہو کسی کی عصت بڑھ کے وہ اللہ کے رسول پہ کہیں حملہ نہ کر دے مجھے اب خوارہ نہیں کہ مصطفیٰ پہ کوئی یہودی حملہ کرے جب ایمان لے آئے پھر رسول اللہ پہ چانے بھی نے چھابر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عصت تھی صحابہ کہتے ہیں تاریخ میں لکھا ہے صحیح واقعات میں اللہ کے نبی سواری کے نیچے اپنا گٹنا رکھتے آپ کہتے ہیں تم میری بیوی ہے بیوی کو عصت مصطفیٰ نے دی ہے بیوی کا انطلاع مصطفیٰ نے سکھایا ہے پوری کائنات کا تاجدار ہے اور ایک لونڈی کو آساد کر کے اپنے گھر کی زینت بنایا ہے اور وہ بھی ان کا ایک خواب تھا سیدہ صفیہ کو بھی ایک خواب آیا تھا کہنے لگی کہ ایک دن مجھے خواب آیا کہ یسرب کا چاند میری کھود میں آگی رہا ہے تو کہنے والے نے کہا تھا کہ تُو نے یسرب کے حاکم کی تمنہ کر لی ہے آج وہ خواب پورا ہوا جب وہ رسول اللہ کے قدمے آئیں لیکن ان کا بھی ایک احترام تھا وہ رسول اللہ کے ران پہ اپنا پاؤ نہ رکھتیں شوہر کا احترام گھٹنا رکھ کے ذرا مشکل سے سوال ہو جاتی ہیں کہ میرا پاؤ مصطفیٰ کی ران پہ نہ آئے لیکن میرے مصطفیٰ نے بیوی کو مقام دیا کہ اللہ کے نبی اپنے ران بچھاتے ہیں کہ مصطفیٰ کی ران اپنی بیوی کے لیے حاضر ہے یقین کیجئے آج ہمارے گھروں میں میرے سمجھ میں اپنی بات کرتا ہوں ہم سال ہا سال سے سیرت مصطفیٰ کے درست سنتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں جذبات کچھ لمحات کے لیے سندہ ہوتے ہیں ہم بھول جاتے ہیں لیکن مصطفیٰ کی سیرت کسی ایک مجلس کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ وہ عظیم سیرت ہے کائنات کے وردیں مصطفیٰ سے عالی سیرت کوئی بھنائی نہیں ہے پس قسمتی ہے ہماری ہم نے اس زابیے سے دیکھا نہیں اگر مصطفیٰ کو شاہر کی حسیت سے دیکھ لیں پاپ کی حسیت سے دیکھ لیں معلم کی حسیت سے دیکھ لیں تاجر کی حسیت سے دیکھ لیں ایک رہنما کی حسیت سے ایک تائی کی حسیت سے مبلک کی حسیت سے معلم کی حسیت سے خیرکہ کی حسیت سے عادل کی حسیت سے دس حسیت سے بھی مصطفیٰ کی سیرت ہے اگر تیکھ لیں پھر زندگی امن کی ہو عورت کو عورت کا مقام ملچائے شاہر کو شاہر کی عصت ملے ہر مقام پہ رسول اللہ کی سیرت پچھا کر ہو لیکن ہماری کتاہی ہے آج ہم حسن کرتے ہیں کہ اس مجلس میں اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ مولا ہر معاملے میں ہمارے دلوں میں سیرت مصطفیٰ کو اجھاگر کر دے ہمارے عمل میں سیرت مصطفیٰ کی غوشنی اور عمل اجھاگر کر دے اللہ تعالی ہمیں اس کی تفیق اطاف فرمائے خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے پڑھٹے یہ سالی تعاوت و تبلیغ کا ساتھ تھا جب خیبر بھی فتح ہو گیا قرآش کے ساتھ بھی سلا ہو گئی تو اب تعاوت پھلانے کا موقع تھا یہ ساتھ ہجری کی ہی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پادشاہوں کی طرف خدود لکھے جن میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ مختلف بادشاہوں کو خدود لکھے تین بادشاہ مسلمان ہوئے اور پانچ بادشاہوں نے رسول اللہ کی نبوت و رسالت کا اقراب نہ کیا یہی وہ سال تھا جب مہر مجتخاہ بنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بسم کی اگوٹھییاں تھیں آپ اگوٹھی پہننا کرتے تھے کہ آپ نے پہلے ایک مرتبہ سونے کی اگوٹھی بنائی جب سونے کی حرمت آگئی رسول اللہ نے انگوٹھی پھناک دے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اتار دی آپ نے دوبارہ سونے کی انگوٹھی نہیں پہنی چاندی ہی انگوٹھی بنائی اور ایک چاندی کی انگوٹھی جس میں آپ نے حبشی نگ لگوایا حدیث میں لفظ ہے نگ لگوانا انگوٹھی میں یہ بھی رسول اللہ کی سنت اور طریقہ تھا حبشی نگ تھا جب سات ہجری میں خدود لکھنے لگے تو صحابہ نے کہا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ خدود کو مہر کے بغیر قبول نہیں کرتے مہر بنائی ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنائی اس کو مہر جو بنوائی اس پہ اللہ سب سے اوپر لکھا تھا پھر رسول تھا بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ آپ کی مہر تھی جو آپ خدود پہ لگایا کرتے تھے یہ مہر پھر صحابہ کے پاس رہی تو یہ مہر مصطفیٰ تھی آپ نے اسحامہ نجاشی کی طرف جو کہ افریقہ کا ایک ملک تھا جس کو آج کرے تھوپیا کہتے ہیں وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن عمیہ زمری رضی اللہ تعالی عنہوں کو بھیجا وہ آپ کا پیغام حق لے کر گئے جب پازشا کے پاس آپ کا خط پہنچا اپنے تقس سے نیچے آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت و رسالت کا اقرار کیا پھر رسول اللہ نے اپنی اس سے ایمان لانے والے کی بھی حصت کی جب یہ فوت ہوا تو اللہ کے نبی مدینے میں صحابہ کو خبر دیتے ہیں وہی کے ذریعے کہ آج راجل الرسالح اچھا آدمی فوت ہوا ہے پھر اس کا غائبانہ نماز جنازہ رسول اللہ نے مدینے میں پڑا یہ اسحامہ نجاشی رسول اللہ پر ایمان لاکے عصت پا گیا کہ رسول اللہ نے اس کا جنازہ پڑا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرین کے حاکم کو قط دکھا اور وہ بھی مسلمان ہو گیا اسی طرح امان کے حاکموں کو قط دکھا اتدا میں انہوں نے انکار کیا بادنے مسلمان ہو گئے تو یہ تین امان بہرین اور حبشا یہاں کے حاکم مسلمان ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ حرقل کی طرف تہیہ قلبی کو بیچا وہ ایمان تو نہ لیا اس نے ابو سفیان کو بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوالات کیے اور نتیجے میں اس نے کیا کہا اگر یہ ساری باتیں سچ ہیں تو آج اس چگہ پہ میرے قدم ہیں اس چگہ کا مالک وہ بنے گا وہ اس کی نبوت اور رسالت اور حاکمیت یہاں پر بھی پہنچے گی سمجھتار تھا لیکن ایمان نہ لائے تحایت دے کے دہیہ قلبی کو واپس بیچا کسرہ کے پادشاہ کو خسر و پرہیز رسول اللہ کا خط پہنچا اس نے پھار دیا رسول اللہ نے بدعا کر دی کہ تو نے رسول اللہ کے خط کو پھارا ہے توہین کی ہے مصطفیٰ کے دستعویز کی رسول اللہ کے پیغام کی چاہیے تو یہ تھا کہ تیری حکومت وقت کی حکومت کیا حسیت رکھتی ہے کونین کے تحسار کے مقابلے میں پیغام حق کو لیتا لیکن رسول اللہ کے خط کی توہید کرنے والا آپ نے بدعا کر دی اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی قسمت کا وہ حال کیا اس کا بیٹا اٹھا پاپ کے ٹکڑے کر دیئے جس نے مصطفیٰ کے خط کو پھارا اللہ نے اس کے بیٹے سے اس کے باپ کو حلاق کروا کے اس کی پادشاہت کا خاتمہ کر دیا یو اللہ تعالیٰ نے اپنے مصطفیٰ کو عصت دی اسی طرح مختلف پادشاہوں کے پاس یمامہ کے پادشاہ کے پاس جب یہ بات پہنچی تو اس نے کہا کہ میں ایمان تب لاؤں گا کہ اگر مجھے پادشاہت میں کچھ حصہ دیا جائے اسلام لارچ کا دین نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ مجھے یہ در در تو میں اسلام لاتا ہوں یہ دے دو تو اسلام لاتا ہوں یہاں تو قربانیاں ہیں اسلام کے لئے تو قربان کرنا پڑتا ہے رسول اللہ نے کہا تھا جو مجھ سے محبت کرتا ہے پھر قربانیاں اس کو یوں دینا پڑتی ہیں فقیری ایسے آتی ہے جیسے بلندی سے پانی تیزی سے سمین کی طرف آتا ہے میرے پر ایمان لانے کے تقاضے یہ ہیں پھر قربانیاں شروع ہوتی ہیں اس نے کہا یہ مامہ کے فرما روانے کہ مجھے شریک کیلئے کہا ایسی شرطیں ہم قبول نہیں کرتے دھمجھ کے حاکم کو خط دکھا اس نے بھی آپ کی نبوت اور رسالت کو قبول نہ کیا لیکن پھر وقت آنے پر یہ ساری حکومتیں تحس نیس ہوئیں اللہ نے اسلام کے پرچم لہرائے اور اللہ نے حصت اسلام کو دی تو خیر کل آٹھ بادشاہوں کی طرف آپ نے خطوط لکھے کتنے بادشاہ مسلمان ہوئے کتنے لوگوں نے انکار کیا پانچنے کچھ نے اچھے طریقے سے کچھ نے غلط طریقے سے قسمت کی بات ہے جسے طالت ایمان نصیب ہو جائے خیر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعاوت کے پڑے گہرے اثرات تھے اسی سال میں ایک غزوہ ساتر رقابی ہوا سواریاں صحابہ کے پاس کم تھی اور سفر لمبا تھا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ چھے چھے سواریاں چھے چھے آدمی کے سواری پر بھی چلتے رہے پیدر چلنے پہ پاؤں کے چوتے ٹوٹے پاؤں پہ کپڑے باندے تاکیاں بھی پھٹیں پاؤں زخمیں ہوئے غزوے کا نام ہی غزوہ ذات الرقاب رکھ دیا رسول اللہ کے صحابہ کی قربانیاں تاریخ میں رقم ہیں کہ رسول اللہ کے تامن میں آنے کے بعد ہر قربانی میں متیار تھے حسرات آج ہجری کا سفر شروع ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسرہ کے حاکم کی طرف اپنے ایک صحابی کو بیچا لیکن راستے میں ایک مقام پلقا آتا ہے رسول اللہ نے پیغام کس کی طرف بیجا ہے بسرہ کے حاکم کی طرف سال کونسا ہے آج ہجری اور کیسر روم کا ایک گوونر اس نے پلقا کے مقام پر شرچیل اس کا نام ہے اس نے رسول اللہ کے قاسد کو آپ کے پیغام رساں کو پلقا کے مقام پر قتل کر دیا اور کسی بھی قاسد کو قتل کرنا یہ عالمی قوانین کے خلاف تھا رسول اللہ کو بہت غصہ آیا آپ نے اپنے صحابی کا بدلہ لینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کا ایک لشکر تیار کیا اور یہ غزوہ اس غزوے کو غزوہ موتا کا نام دیا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ قیبہ سے زیاد بن حارسہ رضی اللہ عنہ کی قیالت میں اس لشکر کو تیار کیا روانہ کیا اور آپ نے کچھ سمدھیات فرمائی یہ تقریباً تین ہزار کا لشکر تھا لیکن مقابلے میں وہ لوگ دو لاکھ کے قریب جمع ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سب سے پہلے جھنڈا زید بن حارسہ کے ہاتھ میں ہوگا یہ شہید ہو جائیں تو پھر جعب بن تیار رسی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ہوگا وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ بن رواحر رسی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ہوگا یہ تین صحابہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کر کے گویا ان کی شہادتوں کی طرف اشارہ بھی کر دیا یہ لوگ وہاں پر پہنچے دو لاکھ کلش کر مشورہ کیا گھبرائے بھی لیکن فیصلہ یہی کیا کہ واپس نہیں پلٹنا شہادتیں قبول ہیں مقابلہ کریں گے خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ بھی ساتھ ہیں اگر جنگ شروع ہوتی ہے ادھر آسماء کے رب نے وحی کے ذریعے مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبضی میں پیٹھے ہوئے اللہ تعالی نے سارے منظر اللہ کے نبی کے سامنے کھولے اور اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو بخبر کرنا شروع کیا سیدنا عبداللہ بن رواحہ رسی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ زید ابن حارسہ شہید ہوگئے سب سے پہلے زید ابن حارسہ شہید ہوئے کہا زید ابن حارسہ شہید ہوگئے چھنڈا جعفر تیار کے ہاتھ میں آگیا ایک بازو سے پکڑا ہے بازو کٹا دوسرے بازو سے پکڑا وہ بھی کٹ گیا اپنے کٹے ہوئے بازو کے ساتھ سینے پہ لگایا پھر شہید ہوئے چھنڈا عبداللہ بن رواحہ نے پکڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا سیح اخاری میں تذکرہ ہے پھر چھنڈا خالد ابن ونید رسی اللہ عنہ نے پکڑا رسول اللہ نے فرمایا کسی نے ان کو امیر بھنایا نہیں خود انہوں نے جرز کر کے پکڑ دیا اور اب یہ لڑنے لگے خالد ابن ونید رسی اللہ عنہ نے بہت عالی پراننگ کے ساتھ پیچھے ہٹے لیکن یوں محسوس کیا جیسے نئی فوجیں اور آ رہی ہیں ایسے انداز میں معلوم کروایا پلاننگ بڑی بہترین کی دشمن ذرا خوف چدا ہوا اگرچہ وہ دو لاکھ تھے سمجھے کہ مسلمانوں کی فوجیں اور آئی ہیں انہوں نے پیچھے والی صفحیں آگے کر دیں آگے والے پیچھے چہرے بدلے انتاز بدلے وہ سمجھے اور آگے اور یہ تھوڑا تھوڑا پیچھے اتنا شروع ہوئے انہوں نے سوچا کہ شاید یہاں میں پیچھے کر کے اپنی فوج کے پاس جانا چاہتے ہیں وہ واپس فلٹ کے یوں مسلمان یہ بہترین حکمت عملی کے ساتھ فتح یاب تو نہ ہوئے لیکن اس طرح بحفاظت واپس فلٹے کچھ شہادتیں ہوئیں لیکن باقی صحابہ واپس فلٹائے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آٹھ سال کے اندر ایک عظیم الشان مارکہ فتح مکہ کا لڑتے ہیں دو قبیلے تھے ایک بنو بکر اور ایک بنو خزاہ کا قبیلہ تھا یہ دو قبیلے تھے اور یہ تیپ آیا تھا کہ جو قبیلہ بھی صلحہ حدیمیہ کے بعد جس کے ساتھ بھی اپنا تعلق جوڑنا چاہے حلیف بننا چاہے بن جائے تو بنو خزاہ نے مسلمانوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ دیا بنو بکر نے قرآش کے ساتھ جوڑ دیا تیپ آیا تھا کہ اگر کوئی حلیف قبیلہ کسی کے حلیف قبیلے پر بھی حملہ کرے گا تو وہ مسلمانوں پر ہی تصور کیا جائے گا یا قرآشیوں پر تصور کیا جائے گا اب بنو بکر نے اور قرآشیوں نے مل کر مکہ والوں نے مل کر بنو خزاہ کے کچھ آدمیوں کو قتل کیا حتیٰ کہ وہ قابعہ کے اندر پناہ بھی لی انہوں نے پھر بھی قتل کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ تیاری کا حکم دے دیا تس ہزار کا لشکر تیار ہوا آپ نے کہا کوئی خبر فوجی راز ہیں کوئی اس کو مدینہ سے باہر نہیں کرے گا پیرے لگ گئے صحابہ تیاری کر رہے ہیں لیکن ایک صحابی حاتب ابن ابی بلتا رسی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کتاہی ہو گئی اور انہوں نے چاہا کہ میرے خاندان کچھ گھر والے مکہ میں ہیں میں حضن بھی آدمی ہوں میرا خیال ہو جائے گا ایک خط ایک عورت کو لکھ کے دیا کہ جاؤ یہاں تدبی نبی بلتا کی طرف سے اہل مکہ کے لئے ہے اور چاہتا انہوں کو یہ خط پہنچاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی سے خبر آگئی وہ عورت دے کے جا رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا عبداللہ بن سبیر تھے سیدنا عریب المرتضار سیدانوں تھے ایک عورت صحابی آپ نے فرمایا مقام خوف پر تمہیں ایک عورت ملے گی اس کے پاس خط ہے لے کے آؤ پہنچے وہی پر عورت ملی بات مصطفیٰ کی ہو کیسے قطع ہو سکتی ہے عورت کو کہا خط دے دے اس نے کہا میرے پاس خط نہیں ہے کہا تو چھوڑ بولتی ہے اس نے کہا دیکھ لو انہوں نے کہا تلاشی کیسے دے حضرت علی رسیران نے کہا واللہ یلنو جب دیتن نہ کی تیری ساری باتیں غلط ہو سکتی ہیں اللہ کے نبی کی بات غلط نہیں اللہ کی قسم ہم تو یہ ننگا کر دیں گے اگر تو نے نہ نکالا جب عصت کا مستہ آیا تو اس نے وہ خط اپنے پالوں سے نکال کر دیا رسول اللہ کی بات صداقت والی نبوت والی سچ ہوئی کہ میرے مصطفیٰ وہی سے بات کرتے ہیں ایسے بات نہیں کرتے خیر دس ہزار کا لشکر چلا حضرت عباس رسی اللہ انہوں راستے میں مسلمان ہوئے ابو سفیان ان کو انہوں نے سمجھایا وہ بھی مسلمان ہو گئے اللہ کے نبی نے کہا دس ہزار آدمی الگ الگ اپنی آگ چلائے پہلے عرب کا دستور تھا کہ دس دس آدمی مل کر ایک آگ چلاتے تھے جب انہوں نے دیکھا پہاڑوں سے اس مندر کو تو کہنے لگے لگتا ہے بہت بڑا لشکر آیا ہے اور یہ بنو خضاہ والے نہیں ہو سکتے ابھی تک ان کو خبر نہیں جب خبر ہوئی تو اتنا بڑا لشکر پھر مقابلے کے لئے کوئی نہ آیا یہ لشکر آگے بڑا اللہ کے نبی نے کہہ دیا جو اپنے گھر کا دروازہ بھن کر لے یہ لشکر لشکر ظلم نہیں ہے یہ لشکر لشکر عمن ہے جو گھر کا دروازہ بھن کرے گا اس کے لئے بھی پناہ ہے جو لڑائی نہ کرے گا اس کے لئے بھی پناہ ہے اور جو ابو سفیان کے گھر میں بھی داخل ہو جائے اس کے لئے بھی پناہ ہے عزت دے دی سالہ سال کا دشمن بھی جب اسلام کے دامن میں آ جائے میرے مصطفیٰ نے کبھی پچھلی بات میں یاد نہیں کروائیں کہ تم نے فلا موقع پر یہ کیا اور وہ کیا آپ نے نہیں کہا کہ تو ہی ہے وہ جو لوگوں کو اُبھار اُبھار کے لڑائیوں کے لئے لایا کرتا تھا میرے مصطفیٰ کی صیرت ترگزر ہے معافی ہے عزت دینا ہے مقام دینا ہے جو کل تک لڑتا تھا مصطفیٰ نے پہلے بیٹی سے نکاح کر کے عزت دی ہے آج مصطفیٰ نے اس کے گھر میں پناہ لینے والے کو عزت دے کے بتا دیا کہ جو مصطفیٰ کے لڑ لکھ جائے پھر مصطفیٰ اس سے انتقام نہیں لیا کرتے بلکہ اللہ کے نبی کی صیرت عزت دینا ہے مقام دینا ہے آج لوگوں کو عزت دو عزت ملے گی ہم آپ نے دلوں کو بڑا کریں ذہنوں کو وسیع کریں آپ لوگوں کو عزت دینا سیکھ لیں یہ مصطفیٰ کی صیرت ہے اللہ آپ کی عزتوں کو خود ہی دوبالہ فرما دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ایک چھنڈا خالد ابن ولید کے ہاتھ میں ایک مقام پہ اکرمہ بن نبی چال چند جوانوں کے ساتھ سامنے آیا لیکن حملے کی تاپ نہ لاتے ہوئے قتل ہوئے کچھ بھاگے اکرمہ بھی بھاگا کشتی میں سوار ہوا وہ بھمر میں پھنسی اللہ نے کہا اب محمد کے رب کو بکارو اکرمہ کہنے لگا جس کے ساتھ لڑتے رہے چھگڑا ہی یہی تھا ہم لات منات عصہ کو کیوں نہ بکاریں کہا یہاں پر محمد کا رب کام آتا ہے یہاں پہ لات منات عصہ کو نہیں بکارا جاتا اکرمہ کے طاق میں فوراً اس بات نے کلک کیا کہنے لگا اکرمہ کتنا بے وقوف ہے ابو جہل کا تو بیٹا ہے جنگے لڑتے رہے اس نبی کے ساتھ وہ بھی تو یہی کہتا ہے کہ اللہ کو مان لو اگر مشکلات میں اس کا رب ہی نفع دیتا ہے تو چل واپس پلٹ جا کے مصطفیٰ پر ایمان لیا ایک چھٹکے نے ہی اس کی ہدایت کی سکھ کا راہ بنا دیا واپس آیا رسول اللہ پر ایمان لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا دی کچھ نہیں کہا مکہ فتا ہوا کعبے کے دروازے کی چاویاں وہی چاویاں تھی جہاں میں مصطفیٰ کو نماز نہیں پڑھنے بھی جاتی تھی آج وہی کعبہ اللہ کا ذہن تھا جہاں پہ آپ پروجریاں گرائے گئی تھیں آج وہی مقام تھا جہاں پہ صحابہ پہ ظلم و ستم ہوتا تھا وہی مقام تھا آج اللہ کے نبی نے بلایا کعوثمان کو بلاو چابیاں مصطفیٰ کے ہاتھ پہ رکھیں سوچنے لگا کہ آج کے بعد شاید یہ چابیاں نہیں لیکن میرے مصطفیٰ سے بڑا عدل والا کون ہے کہ آج مان نہیں چابیاں تیرے بازی رہیں گی مصطفیٰ نے چابیاں پھر تھمائیں کہا تیرے خاندان میں ہے یہ مصطفیٰ کا کتنا بڑا حسان تھا کہ جس سے چابیاں دیں اسی کو انائد کی تروازے کھلے آپ نے پتوں سے اس کو سام کیا کہا علی ہر تصویر کو مٹا دو کلچاہ الحق کو وزاہ کل بازل ہر پت کو پچ پچ کیا کعبت اللہ کو ساف کیا اللہ کے نبی نے توحید کی صدا دی بلال حفشی کو بلایا کہا بلال آج امیہ کی مارے تو تجھے یاد آتی ہوں چڑھ بیت اللہ کی چھت پہ تیر آج آزام اللہ کی توحید کی اللہ اکبر اللہ اکبر کیا وہ منظر ہوگا جب حفشے کا یہ غلام بیت اللہ کی چھت پہ رسول اللہ کے عجر پہ آج کعبت اللہ پہ فتح مکہ کے موقع پر اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدا دی رہا ہوگا اللہ کے نبی کو اللہ تعالی نے فاتح بنا کر جہاں مصطفیٰ کی عصمت بیان کی اور آپ کی سیرت اجھاگر کی وہاں صحابہ کو عصمت ملی بلال کو شان ملا توحید کے کل میں کل تک تو کوڑوں کے نیچے کہتے تھے آج کعبت اللہ کی چھت پہ کہنے کا موقع ملا فتح مکہ ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سامنے قریشی آئے آپ نے کہا آج وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہی تھی لا تصریبہ علیکم اليوم مجھے یاد تو سب کچھ ہے میری بیٹی چلی تھی تم نے نیسے مارے تھے مجھے یاد تو سب کچھ ہے تم نے کیا کچھ سنمتھائے ہیں لیکن آج مصطفیٰ نے صیرت رقم کر دی چاہو تاریخ اٹھا کر دیکھو کائنات میں کوئی ایسا حاکم کوئی پادشاہ جس کے ساتھ اتنے ظلم و ستم ہوئے ہوں پھر وہ وہاں کا حاکم بن جائے اور ایسی معافی کہ چچا کا قاتل بھی آیا کہا جاہ ہبشی تجھے بھی معاف کر دیا ہے ہیندہ جس نے رسول اللہ کے چچا کے قتل کے لیے پلاننگ کی اور کیا جسد کے ساتھ ظلم کیا کہا تجھے بھی معاف کر دیا ہے ہر دشمن کو معاف کر کے اللہ کے پیغمبر نے صیرت رقم کی کہ میرا نبی معاف کرنے والا ہے میرا نبی بدلے نہیں لیتا آج ہم بھی سوچیں ہم تو معمولی معمولی بات پہ خاندان سے چھگڑے لے کر ہم کتنے نرازیاں لے لیتے ہیں رسول اللہ معاف کرنے والے تھے میرے محترم بھائیو یہ رسول اللہ کی صیرت کبھی دھل میں کبھی غبار اٹھیں نا کبھی لڑائیاں چنم لینے لگیں کبھی اپنوں پہ غصہ آ جائے تو رسول اللہ کی فتح مکہ کو یاد کر لیا کریں اور دیکھیں رسول اللہ نے کیسے کیسے لوگوں کو معاف کر دیا آج ہم پر تو ایسے ظلم نہیں ہوتے اللہ ہمیں بھی رسول اللہ کی صیرت پر معاف کرنے والا بنا دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس پٹے تو پلٹنے سے رہ لے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ قبائل چھما تھے تو پریمت دس میل کے فاصلے پہ آرفا والی سائٹ پہ آپ ان کے مقابلے کے لیے نکلے حوازن و سقیف کی قبیلے تھے اور اب پارہ ہزار کا لشتر تھا حضرات بات کو جل سمیٹنا چاہتا ہوں ٹائم کافی ہو گیا ہے ابھی دو سال اور کچھ مہینے باقی ہیں تو انشاءاللہ میں اختصار سے چلتا ہوں پارہ ہزار لشتر اس سے پہلے مسلمانوں کی قبیلے اتنی تعداد نہیں ہوئے قرآن نے بھی نقشہ کھنچائے اذا جبت کم کسرت کم تمہاری بہت کسرت تھی اور آج ذنوں میں گھمان آ گیا کہ آج تو ہماری اتنی تعداد ہے پارہ ہزار کا لشکر ہے مقابلے میں تیس ہزار کیا حیثیت ہے حوازن و سقیف کے لوگ آج ہم لڑیں گے تو آج ہم بڑی مارکہ رائے کریں گے اسلحہ ہے اور چورت ہے مکہ فتح ہو گیا ہے اللہ کہتے ہیں فَلَمْ تُغْنِيَنْكُمْ فِيَاتُكُمْ شَيْعَا تمہاری اس پڑی کسرت نے تمہیں کچھ بھی کفایت نہیں کیا فَلَمْ تُغْنِيَنْكُمْ فِيَاتُكُمْ شَيْعَا کچھ نہیں حوازن کے لوگوں نے سقیف کے لوگوں نے بڑے تیر انداز تھے پلانے کی تیر برسائے پاؤں کھڑے میدان سے لوگ بھاگے اللہ کے نبی جمع میدان میں آپ نے فرمایا میں عبد المطلب کا بیٹا میدان میں کھڑا ہوں آپ کی آواز اٹھی صحابہ پلٹے چلق میں لڑے رسول اللہ نے مٹی اٹھائی آپ نے پھینکی اللہ نے ان کے آنکھوں میں ڈالا اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے نبی کے لیے مدد نازل کی صحابہ آئے پاؤں جمعے لڑے حوازن و سقیف کے لوگ بھاگے تائف چلے گئے کہاں چلے گئے تائف میں رسول اللہ نے پوچھا کیا اور آپ سن چکے ہیں تائف کتنے کلومیٹر کے فاصلے پر ہے صحابہ چلے وہ وہاں پر کلوں میں پناہ پسیم ہوئے وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً آپ کو چالیس دن لگے چالیس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پر آخر خنین کے مار کا سر کیا فتح یاب ہوئے بہت سے مالِ غنیمت کے ساتھ لونیوں غلاموں کے ساتھ لڑے صرف ایک بات ارس کر کے یہاں سے پرنٹنے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر ٹھہرے مالِ غنیمت تقسیم ہونے لگا ایک عورت طائب سے آئی رسول اللہ نے اس کو دیکھا آپ نے چادر بچھا دی اپنے کملی کو اتارا آپ نے سبین پر بچھا کہاں اس سے بیٹھ صحابہ ایران ہو گئے اور یہ ہمارے مقوم جنوے ہم سے شکست گئی اور ایک عورت اور اللہ کے نبی نے کیا مقام اپنی کملی بچھا دی ہے جو کملی رسول اللہ کے کندے پہ ہوتی صحابہ دیکھتے بڑا مقام تھا اس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری رضائی بہن ہے بہن کو عصد تھی مقام دیا اس نے کہا اللہ کے نبی میرے قبیلے کے لو کہا اچھا مسلمان نہیں ہوئے تھے ابھی کافر تھے بہن نے کہہ دیا بہن بھی حقیقی نہیں تودھ کا رشتہ اللہ کے نبی نے کہا بہن کی بات کا پاس ہے سیرت مصطفیٰ ہے کہا جس جو بھی ترے قبیلے کے لوگ ہیں صحابہ سے کہا سارے ان کے لوگوں کو چھوڑ دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ازاد کر دیا وہ مسلمان ہو گئے لیکن پاک مصطفیٰ کی سیرت کیا نکلی آج بہنوں کو دروازوں پہ تھکے دینے والے لوگ موجود ہیں آج ایسے بھائی موجود ہیں جنہوں نے بہنوں کے مخلاف عدالتوں میں مقدمے کر رکھے ہیں لیکن میرے مصطفیٰ کا بسن سلوک دیکھئے رسائی بہن کو وہ عصت تھی آپ نے اپنی چادر بچھا کے اس کو مقام دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کہنے پہ غناہوں کو ازادی دیتی میرے اور آپ کے لئے سیرت مصطفیٰ ہے کہ بہنوں کو عصت دیں بہنوں کو مقام دیں یسیرت مصطفیٰ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوہی جنیم ادافت ہوئے غزوہ تبوک کے لئے نکلنا چاہتے تھے کہ منافق لوگ آگئے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایک مسجد بنا رہے ہیں آپ اس کا افتتاق کر دی تھی ہے لیکن وہ مسجد تو کسی خاص مقصد کے لئے تھی کہ مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا مرکز بنایا جائے منافقوں کی اماج کا منیں رسول اللہ نے وعدہ کر لیا لیکن یہ غزوہ تبوک کی تیاری جہشل اسرہ کی تھی یہی وہ مقام ہے کہ آپ مدینے میں اعلان کرتے ہیں کہ لاؤ مالوں کو لوگوں کے پاس مال کم تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صحابی اور عمر رسی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کے نبی انہیں کہیں اپنے مال لے کہیں آپ برکت کی دعا کر دیں اللہ اس کو بڑھا دے گا رسول اللہ نے برکت کی دعا کی اللہ نے مالوں میں اضافے فرما دیئے لیکن بڑا لسکر تیار کرنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیس ہزار کلسکر تیار کیا جیشل اسرہ کا روم کی بڑی طاقت کے خلاف وہ قبائل شما ہو رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کے وقت کی سپر پاور کو روکنا چاہتے تھے تیس ہزار کلسکر تیار کرنا تھا قادم مال جو اونٹ دے گا اللہ چندت دے گا عثمان غنی رسی اللہ عنہ نے اس موقع پر نو سو اونٹ سو گھوڑے دے گے بھار بھار رسول اللہ کی زبان نمود سے چندت کی بشارت پائی پھر حشرفیوں کا ایک تھیلہ لے کے آئے رسول اللہ کی چھونی میں رکھ دیا اللہ کے نبی یوں پلٹاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں ماذر رہ عثمانہ ما آمیل آبادل یوم عثمان آج تُو نے نبی کے دل کو اتنا ٹھنڈا کیا ہے اور اسلام کی قوت کو اتنا مضبوط کیا ہے کہ تُو نے پار بار جنت کی بشارت پائی ہے آج کے بعد کوئی عمل بھی نہ کرے اللہ تب بھی جنتوں کا مہمان بنا دے گا کوئی آیا تو اس نے ساڑھے انتیس کلو چاندی رسول اللہ کے قدموں میں ڈھیر کر دی یہی وہ موقع تھا جب ابو بکر صدیق رسی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا سارا سمان دیا تھا جب عمر بن خطاب رسی اللہ عنہ اپنا آزا سمان لے کے آئے تھے ایک صحابی نے تو کمال ہی کر دیا تقریباً ساڑھے تیرہ ہزار کلو خجور رسول اللہ کے دعون میں ڈھیر کر دی صحابہ نے پہ طریق دیا لشکر تیار ہوا روانہ ہوئے مشورے کے ساتھ تبوک پہ دیس دن ٹھہرے دشمن کو آنے کے جورت نہیں ہوئی واپسی پہ سرکش قبائل کو سر نگو کرتے ہوئے یہ عظیم کافلہ عصد کے ساتھ لوٹا رومیوں کے دنوں پر تھاک بیٹھی اللہ نے عصد و مقام دیا یہی وہ سال تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹھی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی بیٹھی سیدہ امی قلصوم رضی اللہ عنہ فوج میں رسول اللہ کے لئے نم بھی تھا یہ وہ سال بھی تھا نوہ ہجری کا جب ایک بڑے دشمن سے اللہ نے نجات دی عبداللہ بن عبی فات ہو گیا بیٹا آیا اللہ کے نبی میں جانتا ہوں میرے باپ نے آپ کے ساتھ بڑی دشمنی کی ہے بڑا ستایا ہے آپ کو لیکن باپ ہے نا آپ اپنی کمیز سیدے میں اپنے باپ کو کفر دینا چاہتا کوئی بلاہ تو صحیح میرے مصطفیٰ لیسا بڑے چگرے والا اسے ایسی صیرت والا جس نے رسول اللہ کی بیوی پہ تحمت لگائی جس نے کوئی موقع جانے نہیں دیا جس نے رسول اللہ کے بارے میں باتیں کی جو حد سے واپس آ گیا سازشے کرتا رہا جس نے کیا کیا تکلیفیں نہیں دیں لیکن رسول اللہ نے کہا ٹھیک ہے میں کمیز دے دوں گا رسول اللہ جنازہ پڑھایا جب اس کو کفر میں لٹایا کبر میں لٹایا گا رسول اللہ نے باہر نکلوایا اپنی کمیز پہنائی اپنا لعب اس کے موں میں ڈالا رسول اللہ نے جنازے میں دعائیں کی لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا اللہ نے کہا استغفر لہو ہے پیغمبر معافی مانگ یا نہ مانگ یہ دشمن ایسا ہے اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر دو باتیں اپنی صیرت میں پیش کی ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بدر میں جب آئے تھے تو آپ کے چچا کے جسم پہ حضرت عباس رسی اللہ علیہ وسلم بڑے کا دعور تھے جسم پہ کمیز نہیں تھی تو اس وقت عبداللہ بن مبعی سے کمیزودار لی تھی آپ نے ایک تو احسان کا بندہ دیا کہ تو نے میرے چچا پر جو احسان کیا تھا آج میں نے واپس لڑا دیا ہے اور دوسرا رسول اللہ نے اف و در گزر کی مثال قائم کی کہ دشمنوں کو بھی معاف کر دیا جاتا ہے کچھ جنازہ بھی پڑھا دیا یہ میرے پیغمبر کی صیرت ہے خیر اللہ کے پیغمبر پر اسی سال حج کا فریصہ اترا اللہ نے حج فرض کر دیا سورہ توبہ کی آیات ناصل ہوئیں مشرقین سے پراد کی آیات ناصل ہوئیں آپ نے حج فرض ہونے کے بعد سب سے پہلا امیر حج سیدنا ابو بکر صدیق رسی اللہ عنہ کا بنا کر روانہ کیا کچھ صحابہ ساتھ چلے آپ نے پھر سورہ براہ کی آیات دیکھے علی رسی اللہ عنہ کو پیچھے بیجا حضرت ابو بکر کی فراق دلی دیکھئے جب علی رسی اللہ عنہ پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ابو بکر رسی اللہ عنہ پیچھے اٹھے کہ اگر آپ کو اللہ کے نبی نے امیر بنا کر بیجا ہے تو ابو بکر آپ کے پیچھے آپ کی امارت میں حج کریں گے اگر پیغام رساں بیجا ہے تو بتائیے کہاں نہیں بلکہ مجھے اللہ کے نبی نے پیغام رساں بنا کر بیجا ہے امیرِ آج آپ ہیں امیرِ حج ابو بکر صدیق رسی اللہ عنہ ہیں حضرت علی رسی اللہ عنہ ابو بکر رسی اللہ عنہ کی رفاقت میں پہلا حد فرض ہونے کے بعد یہاں جگہ کر رہے ہیں اس سال رسول اللہ نے حاج نہیں کیا خیر جگہ جگہ اعلان ہوا کہ چار ماہ کے بعد سارے مہدے مشرقین سے ختم ہیں آج کے بعد تو مشرق بیات اللہ کا ننگا ہو کر تواف نہیں کرے گا اور پھر اور اعلانات ہوئے خیر یہ نوہجری کے واقعات میں پھر بہت سے مفود فتح مکہ کے بعد نوہجری میں مسلمانوں کے پاس اللہ کے نبی کے پاس آئے اس سال کو عام الوفود بھی کہا جاتا ہے نوہجری کو عام الوفود بھی نجران کے عیسائی بھی آگئے مقالمہ کرتے رہے مباحلے کی بات پہنچی رسول اللہ نے کہا بلاؤ تم اپنے نفسوں کو لے کے آؤ ہم اپنے نفسوں کو تم اپنی اولاد کو ہم اپنی اولاد کو تم اپنے وجود کو ہم اپنے وجود کو ہم اللہ کی لانت چھوٹوں پر کرتے ہیں لیکن وہ سمجھ گئے کہ یہ سچا رسول ہے پتو آ ہو گئی ہمارا بڑا خرق ہو جائے گا یہ لوگ آئے تھے اپنے پڑے بڑے پادریوں کو لے کے تلائل میں نقام ہوئے اللہ نے سورہ آل عمران کی آیات نازل کی رسول اللہ کو حصد ملی وہ کرنے لگے ہم جزیہ دیں گے یمن سے آئے ہوئے نجران کے عیسائی یہ جزیہ دینے پر واضح ہوئے انہوں نے کہا اپنا ایک موتبر بندہ بھیجو رسول اللہ نے کہا لیکل نبیین آمین وَأَمِنُهَا دِهِ الْأُمَّةِ ابو عبیدت بن چراہی آپ نے کہا ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے میری امت کا امین ابو عبیدت بن چراہ ہے رسول اللہ کی زبان سے ابو عبیدت کو امین امت کا لقب مل گیا کتنی عظیم و شان بات تھی تو یہ وفد آئے بہت لوگ آئے تو یہ وفود کا سال تھا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طائف کا وفود بھی آیا مسلمان ہو گئے لیکن کہنے لگے کہ ہم اپنے لات وود کو اپنے ہاتھوں سے ختم نہیں کریں گے آپ آدمی بیچیں پھر یہ نصیبہ مغیرہ بن شعبہ رسی اللہ عنہ کے ہاتھ میں آیا لات کو توڑنے والے کون صحابی ہیں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغیرہ بن شعبہ چلے صحابہ کو ساتھ لیا لات کے پاس پہنچے اپنا گرز اٹھایا پتھر کا یہ بچ زور سے مارا اور ایک نے پھر تھوڑا سا ڈراما بھی کیا 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 مارنے کے ساتھ ہی ایسے نظمین پہ گر گئے جیسے لوگ کہتا اگر تم نے کسی دروار کو آگے گایا بس تمہاری دیار نہیں یہ بلڈوزر لے کے آئے نا تو یہ باندھ ہو جائے گا تو انہوں نے کہا اچھا گئے لوگوں نے کہا یہ نبی کا صحابی لاکھ توڑنے آیا تھا یہ کیا ہوگا یہ گر گئے تھوڑی دیر کے بعد اٹھے کہتے ہیں بتانا چاہتا ہوں مجھے کچھ نہیں ہوا یہ پتھر کا میرا کر کیا سکتا ہے جس کو تم پوچھتے ہیں دیکھو میں اس کا تماشا کیا بناتا ہوں پھر وہ سر میں لگا کے ویضہ ویضہ کر دیا کہ یہ تمہارے بھوت ہم نے ہاتھوں سے توڑا کچھ نہیں ہوا میں نے تمہاری توجہوں سے رکھی تھی کہ یہ کر کیا سکتے ہیں کچھ نہیں ہوتا ہے تو کرنے سے یہ لکڑی پتھر اور تمہارے بنای ہوئے مورتیاں اور یہ بھوت کر کیا سکتے ہیں کچھ نہیں کرتے سارے اختیارات اللہ بلجلالی والنکرام کے ہیں دس ہجری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان سفر حجت الویدا کا اسی سال میں ہوا اللہ کے بغمبر ایک لاکھ تقریباً بیس ہزار صحابہ کے ساتھ حجت الویدا میں اللہ کے بغمبر پہنچے علی و ام اکمل دولاکم دین اکم کی آیات سے دین مکمل ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے خون کی حرمت بیان کی انسانیت کا درست دیا عصتوں کی بات کی کہ ہر مسلمان پہ مسلمان کی صدح حرام ہے کوئی عصت کو پامال نہ کرے حضرات میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص صرف انسانیت کو سمجھنا چاہتا ہے تو رسول اللہ کے پیغام حجت الویدا کو سمجھ لے اس کو انسانیت سمجھا جائے گی آپ نے کہا کہ سب سے پہلے میں اپنے خاندان کے خون کو معاف کرتا ہوں کوئی بدلے نہیں ہوں گے جو ہو چکا سو ہو چکا رسول اللہ نے آپ اس میں خون کی برمت بیان کی عصت کی حرمت بیان کی رسول اللہ نے سود کی حرمت کو پامال کیا چہلیت کے رسم و رواج کو پاؤں کے تلے روندہ اللہ کے پیغمبر نے انسانیت کا درست دیا اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کے ظلم و ستم سے روک کر انسانیت کے لئے وہاں درست دے کر رہتی دنیا کے لئے حجت الویدا کو انسانیت کے حصت و عظمت کا عظیم درست رسول اللہ کی سیرت کے اچھلتے ہوئے یہ موتی اللہ کے پیغمبر کے روشن سنت اور سیرت کو واضح کرتی ہے تو اللہ کے پیغمبر کا یہ عظیم الشان حج تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج سے واپس پلٹتے ہیں یہ وہ دس ہی جنی کا سال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاق کے اشارات آنے شروع ہوئے جس کے بارے میں سیدنا عمر رضی اللہ انہوں نے ایک مجلس میں پوچھا مجھے بتاؤ تم اس صورت سے کیا سمجھتے ہو بڑے بڑے صحابہ نے تفسیر کی اپنے اپنے انتاز میں آپ نے کہا اللہ تم بتاؤ ننے ہیں بہت عمر نہیں ہے لیکن اللہ کے نبی کی دعا سے قرآن کے مفسر ہیں کہا میں تو سمجھتا ہوں اس صورت میں رسول اللہ کی وفات کا اشارہ تھا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا میرے صحابہ آج مجھ سے اپنے طریقے سیکھ لو شاید کیا اندہ سال مجھے تم حج کے موقع پر نہ پاؤ رسول اللہ کے پاس ایک عورت مال لینے کے لئے آئی اللہ کے نبی اگر آئندہ صلی اللہ آپ کو نہ پاؤں تو کہا ابو بکر کو اسے مال وصول کر لینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا معاذ رسی اللہ عنہ کو جمن کی طرف روانہ کرنا چاہتے ہیں میرے مصطفیٰ بڑے مہمان نواز تھے اور کسی کو روانہ کرنا ہوتا تو آپ دور تک مدینے کے کنارے پر بھی جایا کرتے تھے معاذ کو سوار کیا سواری پہ سوال معاذ رسول اللہ ساتھ چل رہے ہیں آپ نے کہا معاذ آج اچھی طرح ملاقات کر لو شاید کہ تو واپس پلٹے پھر تو رسول اللہ کا دیدار نہ کرے شاید تو میری مسجد کے پاس سے میری قبر کے پاس سے گزرے لیکن رسول اللہ نہ ملیں آپ سوچیں جو معاذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب تھے کائنات کے پیغمبر نے قسم اٹھا کر کہا تھا واللہ انی لہو حبکا یا معاذ معاذ مجھے اللہ کی قسم ہے میں تیرے ساتھ محبت کرتا ہوں اتنے محبت والے معاذ کو روانہ کرتے ہوئے جب یہ کلمات کہے ہوں گے تو دل کتنا بوجل ہوا ہوگا لیکن رسول اللہ نے کہا نئی معاذ چلی مشن پہ روانہ ہونا ہے رسول اللہ کی وفاقی خبر سن کر بھی مشن مصطفیٰ کو نہیں چھوڑنا آج ہمیں بھی یہی درست ہے کہ مشن مصطفیٰ جس نے زندہ کرنا ہوتا ہے وہ رسول اللہ کے بعد بھی رسول اللہ کے مشن کو لے کر آگے بڑھتا ہے خیر کیا رہی جنی شروع ہوئی سفر کا مہینہ تھا سفر کا آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چنازہ پڑھتے ہیں بقی میں قبرستان سے واپس پلٹے رسول اللہ کا سر پھاری ہوا آپ سکھیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں میرے سر میں بڑی تقلیف ہے رسول اللہ بیمار ہو گئے کیا رہی جنی ربیل اول کا مہینہ شروع ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سات ربیل اول کو پہنچ گئے بیماری کے یام لیکن میرے مصطفیٰ مسجد میں آ کر نماز پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آ رہے ہیں بیغمبر کائنات سات تاریخ کو کہتے ہیں کہ سات مختلف کنوں سے لیا گیا پانی اس کی بندی ہوئے مشکیزیں جن کے موں نہ کھولے گئے ہوں مجھے ناظروں سے وصل کروایا چاہے دن کا آغاز ہے سات مختلف کنوں کے مشکیزیں سے پانی لاکر رسول اللہ پر قرائے گئے رسول اللہ کی طبیعت کچھ سمجھیں رسول اللہ نے باتے پہ پٹی باندی ہوئی سر کا درد اور یہ وہ دن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری میں لیکن آپ سات ربیل اول کو ممبر پہ تشریف لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کچھ بات نہیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اپنی وفات کی طرف اشارہ تھا کہ جب مقدس شخصیات اس دنیا سے جاتی ہیں تو لوگ ان کی قبروں کو عبادت گاہیں بنا لیتے ہیں کہ اللہ یہودیوں اور عیسائیوں پہ لانت کرے انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ انسار کا خیار لکھنا انسار کی بڑی قربانیاں ہیں بڑی قربانیاں ہیں رسول اللہ نے انسار کا خیار لکھنے کے لیے کہا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا تھا کہ وہ دنیا کو بسند کرے یا آخرت کو اس نے آخرت کو بسند کر دیا ہے ابو بکر رسی اللہ نے سمجھ گئے اپنے سر کو گھٹنوں میں لیا رونے لگے لوگوں نے کہا اس بڑے شیخ کو کیا ہو گیا رسول اللہ نے ایک بندے کی بات کی یہ رونے لگا کہتے ہیں بات میں سمجھ آئی کہ جو ابو بکر رسول اللہ کی وفات کو سمجھے تھے ہم نہ سمجھ سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہنا لگے لوگوں آج میں اپنے جسم کو پیش کرتا ہوں جس نے مجھ سے بندہ لینا ہو آج مجھ سے بندہ لینے آپ سوچیں کیا صحابہ پہ وہ بھیت رہی ہوگی کہ رسول اللہ کی بیماری کا ایک غم ہے اور آج پیغمبر کی سرد میں یہ کہہ رہے ہوں گے کہ آج جس نے بندہ لینا ہے صحابہ کی نگاہوں میں آنسو آگئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے آپ کو بدلے کے لیے پیش کیا اس سے بڑا آج سی والا اور اس سے بڑے توانسو والا کون پیغمبر ہو سکتا ہے اتنی توانسو پوری کائنات کا تاجدار صحابہ جان اثار لیکن پیش خدمت ہے لے لو جس نے بندہ لینا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ موجود ہیں ایک صحابی رسول اللہ کے جسم سے رکھے کہا میں نے بندہ لینا ہے لیکن بندہ تو کیا لینا تھا وہ تو اپنے جسم کو رسول اللہ کے جسم سے لگانا چاہتے تھے خار زہر کی نماز کا وقت ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر کی نماز پڑھائی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کی آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بھی آئے کہ آپ کو تو آدمی اٹھا کر لائے لیکن نماز مسجد میں پڑھ رہے ہیں ابو بکر کے چلوں میں رہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ رویو نفل کی آٹھ طریق چھو میں راہت کا دن آیا مغرب کی نماز پڑھائی اور مغرب کی نماز میں میرے مصطفیٰ نے سورہ المرسلات کی تلاب کیا سورہ المرسلات کو جب پیغمبر نے پڑھا یہ رسول اللہ کی وہ آخری نماز تھی جو اپنے صحابہ کو پڑھائی صحیح بخاری میں ہیں عبداللہ ابن عمر وآسی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بھی اس سطح میں موجود تھا رسول اللہ کے جسم پر ایک کپڑا تھا میرے پیغمبر نے بیماری کے یام میں آخری نماز مغرب کی سورہ المرسلات کے ساتھ پڑھائی پھر میرے مصطفیٰ اس کے بعد واپس مسجد نفتی میں یوں تشریف نہ لائے عبداللہ ابن عباس اور سیدن عباس کہا کرتے تھے یوم الخمیسی وما یوم الخمیس وہ چوم رات کا دن کیا چوم رات کا دن تھا کہ خم ہی ٹوٹ گئے اس کے بعد صحابہ منتظر رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں نماز پڑھائیں لیکن نہیں لیکن مصطفیٰ کی بیماری آپ کہتے ہیں میری بیماری اور پڑھتی جا رہی ہے عشاء کا وقت ہوا صحابہ منتظر ہیں اللہ کے نبی آئیں آپ نے غسل کیا کہ میں چاہتا ہوں لیکن طاقت نہ رکھی کہا مروہ ابا بکر فالیسلی بن ناس ابو بکر کو کہہ دے وہ نماز پڑھائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی آگے نہیں آنا چاہتے امہات المومنین نے بھی بات چیت کی لیکن رسول اللہ کا حکم تھا اللہ کے نبی کے حکم پہ ابو بکر مصلی پہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے پھر سترہ نمازیں مسلح امامت پہ رسول اللہ کی زندگی میں صحابہ کو پڑھائیں سترہ نمازیں اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں جو ایک یہودیہ نے خیبر کے موقع پر مجھے زہر دیا تھا اور اس زہر کے اثرات اب میں محسوس کرتا ہوں مجھے لگتا ہے میری انتریاں کٹ رہی ہیں اسی وجہ سے محدثین نے لکھا ہے میرے پیغمبر شہید ہیں کیونکہ زہر کا اثر اس وقت محسوس ہو رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھارہ ربیو لبل کی صبح فجر کی نماز میں اپنے صحابہ کو دیکھتے ہیں مسلح امامت پہ ابو بکر صدیق رسی اللہ عنہو ہیں اللہ کے نبی نے پردہ ہٹایا سجید نانس رسی اللہ عنہو کہتے ہیں کہ میری نگاہ رسول اللہ کے چہرے میں پڑ گئی چمکتا چہرہ دیکھ کے نماز کی حالت میں صحابہ بے تاب ہو گئے کہ رسول اللہ کے جدار کو ترستے تھے شاید رسول اللہ آئیں گے صحابہ اس انتظار میں اللہ کے نبی نے دیکھا کہ میری امت آج میری اس حالت میں ابو بکر کے پیچھے کھڑے ہو کر دین کو قائن کر چکی ہے نماز پڑ رہی ہے رسول اللہ خوش ہو گئے آپ کے تانتوں کی مسکرات کو رسول اللہ نے ربی الاول کی صبح کو پایا پردہ اللہ کے رسول نے پیچھے کیا آپ چلے گئے پھر صحابہ آپ کی زندگی میں آپ کا لیدار نہ کر پائے نماز کے بعد ابو بکر رسی اللہ نے پوچھا کہا طبیعت کچھ بہتر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ صحابہ سنح مقام پہ چلے گئے اپنے بیوی کے پاس اللہ کے نبی نے دن تھوڑا سا بلند ہوا سیدہ فاطمہ تلزہرہ رسی اللہ عنہ کو بلائے اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کا دن میں آپ گھیارہ ربی اللہ علیہ وسلم کو سارے غلام ازاد کر چکے تھے مال صدقہ کر چکے تھے پیٹی کو بلائیا کہا بیٹی میں سنیا سے جانے والا ہوں بیٹی روئی پاک کی حالت کو دیکھا اللہ کے پیغمبر نے پھر قریب کیا کہا تو جنت کی خواتین کی سردار ہوگی تو مسکرہ پڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے اوپر چادر روڑی بیٹی پر کیا قفیت ہوگی وہ اور سجیدہ آئیسہ کی گود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنا کبھی کپڑا ہٹاتے ہیں کبھی اوپر لیتے ہیں پانی بھگو بھگو کے لگاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تکلیف میں ہیں تو سیدہ فاطمہ کی زبان سے نکلا وَاکَرْوَا عَبِي کتنا غم ہے میرے باپ کا کیوں نہ وہ غم یاد آتے اللہ کے پیغمبر نے کہا بیٹی غم نہ کر آج کے بعد تیرے باپ پر کوئی غم نہیں ہوگا کہاں بچپن میں جب پیدا ہوئے تھے تو یتیمی کا غم تھا چھ سال کے تھے تو والدہ بھی چلی گئی آٹھ سال کے ہوئے تو دادا بھی چلا گیا اور پھر چچا بھی چلا گیا مکہ والوں کو ستانا کیا کیا غم تھے اور پھر مدینے میں آ کر بھی کیا غم تھے سارے غم ٹوٹنے والے ہیں اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ رفیقِ عالی اللہ رفیقِ عالی سے ملا دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں ہیں عبد الرحمان بن عبی بکر گھر میں داخل ہوئے مصواق ہاتھ میں نگاہ اٹھائی سیدہ سمجھیں کہ رسول اللہ مصواق چاہتے ہیں پیاد دیکھیں میرے مصطفیٰ کا اس حالت میں مو کی پاکیزتی کو اور مصواق سے پیار کو دیکھیں اللہ کے نبی مصواق چاہتے ہیں سیدہ کہتی ہے میں نے مصواق پکڑی مو میں چبائی اور اپنے مو کا چبائی ہی مصواق رسول اللہ کے مو میں لگائی اگر یہ لمحات تھے رسول اللہ کا ہاتھ اٹھا اللہم پر رفیقِ عالی آہستہ 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 چکتا ہے اللہ کے پیغمبر چاند اللہ کے سپورت کرتے ہیں رسول اللہ کی وفات ہوئی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاں سے رفیقِ عالی میں پہنچے رب کے قرآن کا اناد ہوا وللآخرت خیر اللہ کا من القولہ مصطفیٰ دنیا تو دنیا تھی آپ ہمارے پاس آئے ہیں دنیا میں بھی ہم نے آپ کو بڑا کچھ دیا علم یدلکا یتیمن فعا ووجدکا ضانا فہدا ووجدکا عالیل فاغنا لیکن ہم نے جو آخرت آپ کے لئے بنائی ہے وللآخرت خیر اللہ کا من القولہ ونبی کے لئے بڑی بہتر ہے صحابہ کہتے ہیں وفات مصطفیٰ وہ دن تھا کہ ایسا لگا کہ جب رسول اللہ مدینے میں آئے تھے سب سے روشن دن رسول اللہ کی آمد کا تھا اور آج وفات مصطفیٰ پہ سارا مدینہ ہی تنیک ہو گیا ہمیں کچھ سمجھ پوچھی نہ رہی رسول اللہ کے صحابہ روئے غم تاری ہوا سجدنا عمر تو جہاں تک کہنے لگے تو رسول اللہ کی وفات کی بات کرے گا کرتن کارتوں گا اب وہ بکر میں سمجھایا حواظ کچھ سمجھ لے قرآن کی آیات سنائیں رسول اللہ کی وفات کا یقین ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پارا ربیو الول کو وفات پائی خلافت ابی مکر کو قائم کیا گیا بودھ کے دن سیدنا علی رسی اللہ انہوں نے غصر دیا صحابہ ساتھ تھے قسم بن عباس عبداللہ بن عباس کچھ اور ساتھ صحابہ فیصلہ یہی ہوا کہ جس جگہ پہ فوت ہوئے ہیں وہیں پر رسول اللہ کی قبر بنے بودھ کے دن میں رسول اللہ کا جنازہ پڑھتے ہوئے صحابہ نے آپ کی لہت والی قبر کھول کے آپ کو روتی آنکھوں کے ساتھ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ جس مصطفیٰ کے لئے کیا پربانگاں نہیں دی تھی آج مصطفیٰ کو دبتفن کیا مٹی ڈالی خادم رسول انیس بن وعد انیس رضی اللہ نے کہتے ہیں میں واپس پلٹا مجھے پاتے ماں پوچھتی ہیں اے انیس کی پتاوت انفسوں کو کیسے تمہارے دلوں نے یہ چاہ لیا کہ اپنے محبوب نبی کے چہرے پر جسم پر مٹی ڈالتے رہے کیا وہ خم ٹوٹے لیکن اللہ کا فیصلہ تھا آج میرے اور آپ کے لئے مصطفیٰ کے جانے کے بعد رسول اللہ کی ساتھ کی سیرت زندہ ہے آپ کی حدیث موجود ہے آج ایک آسم کر لیں کہ اگر رسول اللہ سے محبت ہے تین دن میں آپ نے سیرت مصطفیٰ کو سنا ہے یہ تو ارتسار سے صرف اشارات تھے آئے ہم سیرت مصطفیٰ کو تفصیل سے پڑھیں اپنے گھروں میں پڑھیں بچوں کو پڑھائیں رسول اللہ سے پیار کریں آپ نے جو بہترین نمونہ دنیا وانوں کے سامنے بیش کیا ہے تہہ کر لیں کہ رسول اللہ کے نمونے سے ہٹکے اور میرے لئے کوئی نمونہ بسندیدہ نہیں ہے اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ کا سال نصیب فرمائے اب آپ ازیوکار حقیقت بات ہے